اور زندہ خدا کے لیے ایک دور دار پالی اس کی حضوری میں بجا دے اور خدا تا شکر ادا کرے کہ خدا نے آج کے یہ دوسورہ دن آپ کی زندگی کا در بخش ہے تاکہ آپ خدا کی حضوری میں مل کر خدا کے نام کو جلال دے سکے تمہارے درویان ہمارے بھائی خدا کے خادم مشرع انجیل جنات آصف انور گلسہ موجود ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور خدا ان کے زندگی و قلام میں سے آپ سب کو سیرہ اور صدا کریں آپ سب کی پرپورت تالیوں میں خدا کے خادم کو دعوت دیتا ہوں حالیلویہ خدا یسوسی کے عظیم بابرکت باقتیار فتح من میٹھے اور جلالی نام میں آپ سب کی اسلام دی ہو اور میری طرح سے اور میرے خاندان کی طرح سے آپ کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو کون کون ہے جو خدا ان کے زندگی و قلام کو دل سے سننا چاہتے ہیں تو آئیں پھر ہم اپنی توجہ جو ہے وہ خدا ان کے زندگی و قلام کی طرف لگاتے ہیں اپنے ذہنوں کو خدا ان کے زندگی و قلام کی طرف مائل کرتے ہیں اور دنیاوی خیالات اور سوچوں کو چھوڑ کر کچھ وقت کے لیے ہم اپنے ذہن کو خدا ان کے زندگی و قلام کی طرف مائل کرتے ہیں کہ آج خدا ان ہم سے کس طرح ہم قلام ہونا چاہتا ہے تو آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عید قیامت المسیح کیا عنوان ہے میرا؟ عید قیامت المسیح ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں؟ کس وجہ سے ہم یہاں پر آج اکٹھے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں پر اکٹھے ہیں اور ہم یہ عید کی عبادت کرنے کے لیے یا ہم اس عید کی خوشی کو کیوں اتنا زیادہ منا رہے ہیں؟ تو آئیں ہم خدا ان کے زندگی و قلام کو کھولتے ہیں اور اپنی روحانی ترقی کے لیے خدا ان کے زندگی و قلام میں سے حوالہ نکالتے ہیں مقدس فلوس رسول کا پہلا خط کرانتیوں کی کلیسیہ کے نام اس کا پندرمہ باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت ہے زندگی و قلام میں اس طرح لکھا ہے چونکہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کے کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہ اور دفن ہوا اور تیسری دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا آمین بیٹی نے بڑی صفائی کے ساتھ ابھی خدا ان کے زندگی و قلام میں سے جو حوالہ تلاوت کیا ہے وہ یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہ اور موہ اور اس کے بعد کیا ہوا دفن ہوا اور تیسری دن کتاب مقدس کے مطابق ہوا جی اٹھا تو ہم یہاں پر جب سارے اکٹے ہیں تو عید قیامت المسیح ہم منا رہے ہیں تو اس بات کا یہ مقصد ہے کہ مسیح جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے موہ اس نے صلیف پر اپنی جان دی اور وہ موہ اور دفن ہوا اور تیسری دن مردوں میں سے کیا ہوا جی اٹھا خدا میں یسو مسیح کی موت کوئی حادثہ نہ تھی کوئی اتفاقیہ موت نہ تھی کہ خدا میں یسو مسیح نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا یا خدا میں یسو مسیح نے موجزات کیے یا خدا میں یسو مسیح نے اپنے آپ کو جو ہے جب لوگوں کے سامنے بتایا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں میں خدا میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں اور میرے پاس گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار ہے تو خدا میں یسو مسیح کو رومیوں اور یہودیوں نے بگڑ کر سلیب پر جڑا دیا یہ کوئی محض اتفاقیہ نہ تھا بلکہ خدا میں یسو مسیح کی جو موت ہے یہ لکھے کتاب مقدس کے مطابق ہوئی خدا میں یسو مسیح کی جو موت ہے وہ پیداعش پہلے پہلے تیسرے باب کی پندرہ آئیت کے مطابق ہوئی پیداعش تیسرے باب کی پندرہ آئیت کے مطابق ہے خدا نے کیا فیصلہ کیا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا اداوت ڈالوں گا خدا میں یسو مسیح کی موت تخلیق کائنات کے وقت جب گناہ سرزاد ہو گیا جب گناہ دنیا میں آ گیا تو یہ فیصلہ خدا باب نے کر دیا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا اداوہ ڈالوں گا تیرے درمیان اور عورت کے درمیان عورت کا نام ہی کیوں خدا نے لیا آدم کا نام کیوں نہ وہاں پر لیا ایک سوال یا نشان ہے خدا نے یہ کیوں کہا کہ میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان اداوہ ڈالوں گا آدم کا نام وہاں پر کیوں نہ لیا کیونکہ جو بحث ہوئی ہے جو بات ہوئی ہے وہ سامپ اور عورت کے درمیان ہو رہی ہے وہاں پر آدم موجود نہیں ہے بلکہ کیا لکھئے پیدائش کی کتاب میں کہ جو بات چیت ہو رہی ہے ساپ کل دشتی جانوروں میں کیا ہے جالاک ہے اور اس نے عورت سے کہا کہ کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باقے کسی درک کا پھل تم نہ کھانا